مکار اسرائیل کا حزباللہ پر ایک اور صفحہ کانہ حملہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ پاکستان میں اسمبل ہو رہا ہے چائنہ کا پیجر ہے پاکستان میں اسمبل ہو رہا پاکستان سے یہ ایران کے ایران سمگل ہو گئے جاتا تھا اور ایران سے یہ حزباللہ اور جتنی ایران سپورٹڈ پروکسی سے ان کو یہ پیجر دیا جاتا تھا کہ بھئی تم اس سے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ٹچ میں رہو حزباللہ کے حلکاروں کے پاس موجود وائرلیس پیجر سیٹ دھماکوں سے پھٹ گئے تازہ تنین اطلاعات کے مطابق اب تک آٹھ افراد شہید ہو چکے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے تین ہزار سینک اگر ایک گھنٹی بجا کر نپٹا دیئے گئے تو کتنا بروٹل اٹیک ہوا ہوگا یا کتنا خطرنا اٹیک ہوا ہوگا پلاننگ کتنی زبردست ہوئی ہوگی کہنا کہیں آپ کی ریٹالیٹری سٹائک بھید ہائی آپٹکس ٹھیک ہے آپٹکس ایک زیادہ ہوگا بکوز جس طرح کا یہ اٹیک کیا گیا تھا دنیا کے سامنے پوری آپ کی لیٹرلی پینتے ہوتار دیں سب کی and you can imagine the kind of a psychological impact that has taken place this is not a very deadly attack but it is a psychological attack جہاں پر ان کے ایک جو جو you know mental state ہے اس کو اٹیک کیا گیا ہے یہ سوچے گی what planning کیا planning کر کے ان لوگوں نے ہزاروں لوگ جو ہیں ہزباللہ کے ان کو بری طریقے سے ڈیمیج کر دیا ہے اور ایک ڈر فلا دیا ہے اب دیکھئے کیا ہوگا کہ ہزباللہ میں پیجر فون کسی بھی electrical item کو چھونے سے بھی لوگ ڈریں گے کہ پتہ نہیں اسرائیل کیا کر دے دو چیزیں موساد نے پروو کر دی پہلا پروو کر دیا ہے کہ چائنا میں بھی ہم infiltrate کر سکتے ہیں سپلے چینز کو دیکھے چائنیز لوگ بھی corrupt ہیں پیسے دو گے کچھ بھی کر لیں گے اور پاکستان تو corruption cut ڈائی پاکستان میں تو everything is up for sale جو پیسے دے گا یہودی زیادہ پیسے نہیں گے تو یہودیوں کے لئے کام کریں گے پاکستان میں بزنس اب جہاد ہونے کوئی فرق نہیں پڑتا نمسکار دوستو جہین اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد کی کہانیاں پھر سے چرچے میں ہیں یہ وہ خوفی ایجنسی ہے جو اپنے دسمنوں کو ختم کرنے کے لئے کونے کونے سے انوکھے طریقے اپناتی ہے موساد نے کمر میں لٹک رہے ایک پیجر سے پورے ایک دیش کو ہی نشانہ بنا دیا بتایا جا رہا ہے کہ موساد نے وہی گسپیٹ کی جہاں سے یہ پیجر بنائے جا رہے تھے اور production level پہ ہی ان پیجرز کا موڈیفائی کر دیا گیا پہلے بیپ بیپ کی لمبی آواز پھر ایک ایک کر سارے پیجر پھٹنے لگے دھماگوں کا سلسلہ دیر تک چلتا رہا اور جب بلاسٹ بند ہوا تھو تب پتہ لگا کہ لیبنان میں لگ بک تین ہزار سے زیادہ پیجرز پھٹ چکے ہیں لیٹس جنکاری کے انوصار اب تک گیارہ لوگ کی موت ہو چکی ہے اور لگ بک چار ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں خبر نکل کر یہ آئی ہے کہ ان پیجرز کا پروڈکشن چائنا میں ہوتا ہے اور اس کا اسیمبل پاکستان کرتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چند پیسوں کے لیے پاکستان مساد کے سامنے بگ گیا اور اسرائیل نے پاکستان کے اندر ان پیجرز پہ موڈیفائی کیا اور پاکستان نے اس کو ایران اور لیبنان کو ایکسپورٹ کر دیا آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں پہلی بار میں آپ کو بتا دوں یہ ہمیں پتا ہے بلاسٹ ہوا اور یہ ہمیں کچھ چیزوں بیسک سے شروع کرتے پھر آگے چلتے ہیں بلاسٹ ہوا بلاسٹ ہوا پیجر میں پیجر کیوں رکھا گیا پیجر اس نے رکھا گیا کہ انجادیوں کو کسی نے بول دیا کہ بھائی لو ٹیک رہو ہائی ٹیک مت رہو فون من رہو گے تو پیگیسز وغیرہ سوفٹوے ٹراک کر لیتا ہر چیز پتا لگتی ہے تو ان کو کسی نے ایڈوائز کہ تم یہ پیجر رکھو ریچ کول ابو اگر اسرائیلی دیکھیں گے بھی تو ان کوئی زیادہ سمجھ نہیں آیا گا تو یہ پیجر ان ساروں لوگ کو دیئے گئے اب اس کا ایڈیا تھا کہ اسرائیل کے ریڈار سگنیچر سے نیچے رکھ اور اپنی ایکٹیوٹی کرنا اب یہ مانا جاتا ہے کہ یہ پیجر جو ہے یہ قریب قریب خزباللہ کے جو لوگ ہیں جن کے اواز پریجر ہیں موسٹی ہے لوجسٹکس کے لوگ ہیں لوجسٹکس کا لوگ یا ان کے جو جو ان کا لوگسٹکس پیچھے دیکھتا ہے یہ وہ گروپ ہے جو بیسکلی ان کو یہ وہاں پہنچو یہاں پہنچو یہاں فائرنگ کرو یہ کرو کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی بھی ملیٹری ہو کوئی بھی اورگنیزیشن لوگسٹکس کچھ نہیں چلتا یہ لوگ وہی ہیں یہ پاکستان میں اسیمبل ہو رہا ہے چائنہ کا پیجر ہے پاکستان میں اسیمبل ہو رہا پاکستان سے یہ ایران کے ایران سمگل ہو گئے جاتا تھا اور ایران سے یہ حضباللہ اور جتنی ایران سپورٹڈ پروکسی سے ان کو یہ پیجر دیا جاتا تھا کہ بھئی تم اس سے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ٹچ میں رو اب ایسا مانا جاتا ہے کہ جو یہاں سپلائی چینز ہے سپلائی چینز دو جگہ ہے ایک چائنہ میں ہے اور دوسری پاکستان میں تو یہ مانا جاتا تھا کہ موسارڈ نے ان دونوں سپلائی چینز کو انفیلٹریٹ کیا تھا اور ان دونوں سپلائی چینز میں کچھ ایسا کیا تھا جسے کہ اس کی جو بیٹری ہوتی بیجر کی اس میں کوئی کیمکل ڈالا تھا جو اپنے کور کیا تھا جس کے کاران تھوڑی اوور ہیٹ ہو جائے تو بلاسٹ ہو جاتا ہے ایسا بھی مانا جاتا کہ جو اس کا چپ ہوتا ہے اس میں بھی ایسا کمانڈ ڈالا گیا تھا جس سے دو چیزے ہوتی تھی پہلی بات موسارڈ ان کی جو کممینکیشن ہے اس کو دیکھ پاتا تھا ان کی واس انکرپٹیڈ کوڈیٹ تھی پت دیرے دیرے وہ سمجھ پایا تھے اور دوسری بات جیسے وہ کمانڈ ایکٹیویٹ کی جائے گی that will heat up the battery اور جیسے بیٹری heat up ہوگی یہ پیجر پھٹ جائے گا تو یہ دو چیزے تھی جو موسارڈ نے اس میں کرٹ کی تھی اب ایسا مانا جاتا ہے کہ جو infiltrate کیا supply chain کو وہ چائنا میں بھی کیا گیا کیونکہ battery چائنا سے پوری آتی تھی battery پاکستان میں نہیں بنتی تھی assembly پاکستان میں ہوتی تھی اور جو پاکستانی component تھا جو وہاں کی part کا supply chain تھا اس میں بھی اس کو بھی موسارڈ نے infiltrate کیا تھا اور وہ code ڈالا تھا اس کے اندر اور وہ چیز اس کے اندر ڈالی تھی جس کے مادیوں سے یہ چیز سمباؤ ہو جائے اب سوال یہ آتا ہے کہ اب ہوا کیا ہے دیکھیں پیجر جو ہے آدمی یہاں لگاتا ہے بیلٹ پہ اور بیلٹ کے ٹھیک پیچھے ہوتی kidney 90% لوگ لوگ پیجر بیلٹ پہ لگاتے ہیں اور بیلٹ کے ٹھیک پیچھے ہوتی kidney جب یہ پیجر بلاسٹ ہوئے تو ادکتہ لوگوں کی kidney دوست ہو چکی kidney damage ہو چکی ہے یہ اب ہاتھ میں تھا پھٹا تو کافی لوگ کی آنکھیں گئی ہیں تو تو اب قریب قریب تین ہزار سے پانچ ہزار لوگ اس میں impacted مانے جاتے ہیں آٹھ دس deaths تو یہ لوگ ابھی confirm کرے پر یہ deaths آنے والے ٹائم میں بڑھے گی اب سوال یہاں ملین ڈاللر سوال یہ آتا ہے یہ infiltration ہوا پیجر کو بلاسٹ کیا گیا اتنا ہم سب کو پتا سٹوری یہ ہے اور یہ کوئی کام کر نہیں سکتا تو موساد نے ایسا کیوں کیا دو چیزیں موساد نے پروو کر دی پہلا پروو کر دیا کہ چائنہ میں بھی ہم infiltrate کر سکتے ہیں supply chains کو دیکھیں چائنیز لوگ بھی corrupt ہیں پیسے دو گے کچھ بھی کر لیں گے اور پاکستان تو corruption cut die پاکستان میں تو everything is up for sale جو پیسے دے گا یہودی زیادہ پیسے نہیں ہوگی تو یہودیوں کے لئے کام کریں گے پاکستان میں بزنس اب جہاد انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں ہوا کیوں کیا اس میں دیکھیں ایک چیز بہت clear ہے اسرائیل کو ہر میسیج مل رہا تھا اسرائیل کو ہر پیجر کی لوکیشن پتا تھی اسرائیل کو یہ پتا تھا موٹا موٹا میسیج کہتے ہیں go to command center go to tower پھر ان کے پاس software's ہیں جو track کر رہے تھے یہ بندہ کہاں سے کہا گیا رمضان ختم ہوا عید ختم ہوئی نورم ختم ہوا سب کچھ ختم ہوا this was the time اب ایران attack کرنا چاہتا تھا اب ایران کیسے attack کرتا ایران کا مطلب تھا کہ اپنے سارے proxy جتنے بھی ہیں جہاں پہ بھی سب کے through attack کرے گا ایران خود نہیں کرے گا ان کے through attack کروانے کی پوری کوشش کی رہی تھی اور یہ جو لڑکے تھے جو پھڑ گئے بچھا رہے یہ ان کو لوجسٹک سپورٹ دیتے تجھے یہ چاہیے تجھے یہ چاہیے تجھے پیسہ چاہیے کھانا چاہیے میزائل چاہیے راکٹ چاہیے ٹرک چاہیے بندوق چاہیے جو بھی چاہیے یہ ان کا کام ہے تو اسرائیل نے اس گروپ کو eliminate کر کے اپنا بڑا رامبان تو بتا دیا کہ we could infiltrate and we know what you are doing but فیلال اس گروپ کو infiltrate کر کے اس کو دوست کرنے کا مطلب ہے جو ایران اور اس کے پروکسیوں کی منشاعت تھی کہ بہت بڑا attack کرنے کے اسرائیل پہ from 10-15 fronts وہ فیلال اسرائیل نے ٹال دیا کیونکہ اسرائیل was very sure یہ attack ابھی کبھی ہو جائے گا اور کھمینی کے جو تیور ہے وہ بالکل ویسے دکھ رہے تھے کھمینی کے تو سب سے پہلے دیکھئے بھئی یہ پانچ ہزار پٹاکے بجے ہیں کل لیبنون کے اندر جہاں پر قریب پریب چار ہزار سے زیادہ ہزبولہ کے لوگ انجر ہوئے ہیں چار سو اس میں سے critical condition کے اندر ہیں اٹھارہ high ranking commanders ہیں گیارہ ہزبولہ کے terrorists مر چکے ہیں اور ایک ایرانیان ambassador جو اس جگہ کا ہے اس کو بھی کافی damage ہوا ہے اس کے تو پورا upper body میں کافی damage ہوا ہے اور یہ سوال کافی جوڑ سے بنتا ہے کیوں ایرانیان ambassador کے پاس ہزبولہ کا پیجر تھا یہ بہت ہی ایک انٹریسٹنگ چیز ہے اس کے اندر آپ کو ایک جو ایک اسپلوزیف کا یوز ہوا ہے جس کا نام ہے پی ای تی این کافی پینٹا ایتھرول پینٹا ایتھریول ٹرائی نائٹریٹ کر کے ایک اسپلوزیف ہے جس کو یوز کیا گیا تھا کئی لوگ بولتے ہیں it is نوgets ایتھرول آہ تғ آہ کانیoo کچھ یوز کیا گیا مجھے کچھ 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 موسیقی